لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ایک بڑا سمپل سا ٹاپک ہے اگر دیکھا جائے اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں پتا ہے لیکن اس بارے میں اگر کسی سے ڈیٹیلز پوچھی جائیں تو بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں پتا نہیں ہوتا ٹاپک کیا ہے؟ اس کی ایک سیریز ہے جو ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کے اندر جو تفاصیل آتی ہیں ان کو ہم جمع کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کس طرح لائے جائے اس زمن میں قرآن اور سنت میں کیا دلائل آتے ہیں اس زمن میں عقلی دلائل کیا موجود ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی درس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان کو اور علوہیت کو اور اسماع السفات کی ایمان ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ موضوع انتہائی اہم ہے بہت قدر و منظرت کا حامل ہے کیونکہ ایک مسلمان کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے اور اس کا سانچہ اسی کے مطابق ڈھلتا ہے لہٰذا اس ایک مسلمان کی عام زندگی میں اصل مقصد کی حیثیت حاصل ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لائے جائے کس طرح لائے جائے ہر مسلمان اللہ کے بارے میں یقین کامل رکھتا ہے کہ وہ موجود ہے اور وہی آسوانوں اور زمین کا بنانے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے ہر چیز کا رب اور مالک ہے اس کے سوا کوئی حقیقی معبود اور کوئی پالنے والا نہیں ہے وہ صاحبِ عظمت و جلال اور تمام صفاتِ کامل سے متصف ہے اور ہر عیب اور ہر نقصِ پاک ہے مسلمانوں کو یہ عقیدہ محض اللہ کی ہدایت و توفیق اور پھر ان اقلی اور نقلی دلائل سے حاصل ہو سکتا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآنِ پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حسی مخلوق کی نشو نماء اور اپنے اسماع و صفات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے ارشادِ باری تعالی ہے سورة العراف کی آیا ہے آیا نمبر ففٹی فور ان ربکم اللہ اللذی خلق السماوات والأرض فی ستت ایام ثم استوى عن العرش یغشر لیل النہار يطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بی امره اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تمہارا رب اللہ ہے اور وہی ہے تمہارا رب جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا ہے پھر وہ عرش پر مستوى ہوا وہی رات کو دن سے ڈھاپتا ہے کہ وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلی آتی ہے اور اسی نے سورة چاند اور تارے پیدا کیے ایسے طور پر کہ سب اسی کے حکم کے تابع ہیں دیکھو یہ سب اس کی تخلیق ہے اور حکم بھی اسی کا ہے بڑا ہی برکتوں والا ہے اللہ جو جہانوں کا پادلنے والا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک بہت خوبصورت بات اللہ تعالی نے ہمیں سمجھائی ہے کہ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ کیا خلق اور امر اسی کا نہیں ہے اب اس سے ہمیں دو باتیں سوج میں آتی ہیں کہ ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے عالم خلق اور عالم امر ان دونوں کے بارے میں کچھ تفصیل حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے زمن میں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں سائنس اور تخلیق کائنات کے زمن میں میں پیش کر چکا ہوں عالم خلق میں چیزیں ایک پروسس سے گزر کر اپنے کمپلیشن کو تکمیل کو پہنچتی ہیں وہ عالم خلق ہے اس میں درجہ بدرجہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں ایک ایولوشن کا پروسس ہے لیکن ہم ڈاروین کی ایولوشن تھیوری کیا بات نہیں کر رہے ہیں ایولوشن سے مراد ایک چیز کا ایک فارم سے دوسرے فارم میں بدلتے رہنا تدریجن مثال کی طور پر تخلیق آدم ہے مٹی سے شروع ہوئی اور آدم علیہ السلام کی شکل میں پوری ہوئی تو وہ ایک پروسس ہے جسے عالم خلق کا پروسس کہا جائے گا کسی طرح جنات اور آگ یہ بھی ایک عالم خلق کا پروسس ہے ایک عالم امر ہے ایک عالم امر ہے جس میں اللہ تعالی حکم دیتے ہیں اذا اراد شئیئن اور پھر اس کو حکم دیتے ہیں کہ تُو ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اَن يَقُولَ لَهُ پھر اس سے کہتے ہیں ہو جا کُن فَيَكُون تو وہ ہو جاتی یہ عالم امر ہے تو اللہ تعالی نے بعض اجزاء کو عالم خلق اور بعض کو عالم امر ان دونوں کیفیتوں میں پیدا کیا ہے اور اسی طرح جب وادی کے دائیں کنارے برکت والی جگہ پر درخت میں سے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا یا موسیٰ اِنِّي اَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سورة القصص میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا رب سارے جہانوں کا پالنہار سارے جہانوں کا بروردگار اسی طرح سورة طاہا میں آتا ہے اِنَّنِي اَنَ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَ فَعْبُدْنِي بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو میری عبادت کرو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور میرے ذکر کے لئے نماز پڑھو اپنی عظمت کا اظہار اور اپنے اسماع و صفات کا تذکر اللہ تعالی سورة الحشر کی آیہ نمبر 22, 23, 24 میں بڑی تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں بہت خوبصورت آیات ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں هو اللہ الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسناء يسبح له ما في السماوات والأرض و هو العزیز الحقیب بہت خوبصورت آیات ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں چھپی اور ظاہری چیزوں کا جاننے والا وہی بہت رحم کرنے والا اور مہربان وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں بادشاہ حقیقی پاک سلامتی والا امن دینے والا نگے بان سپر غالب زبردست اور بڑائی والا اللہ ان چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہی اللہ خالق ہے پیدا کرنے والا ہے اور صورت منانے والا ہے اسی کے سب اچھے نام ہیں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کی تذبیہ کرتی ہے اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے اور پھر سورة الفاتحہ میں اللہ تعالی نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سب سار جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم جو بہت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے مالی کی اومدین اور جزا کے دن کا مالک ہے مسلمانوں سے خطاب مخاطب ہو کر اللہ عز و جل نے سورة الانبیاء میں فرمایا اِنَّا هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ تو یقیناً تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے تو تم آپس میں تفرقوں میں نہ پڑھو مختلف دین نہ نکالو راہِ راست سے نہ بھٹکو اور میں تنہا تمہارا رب ہوں تو جب میں تنہا تمہارا رب ہوں تو جو راہ میں بتاتا ہوں اسی پر سب جماع ہو جاؤ کیونکہ تمہیں ایک امت واحدہ ہو تو آپس میں تفرق میں نہ پڑھو پس میری ہی عبادت کرو اسی طرح سورة المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة المومنون میں وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ اور میں تمہارا پالنہار ہوں پس مجھ ہی سے تقویٰ اختیار کرو آسمانوں اور زمین میں اپنے ماں سوا کسی دوسرے حقیقی رب اور محبود کے وجود ہونے موجود ہونے کے دادے کی تردید بھی قرآن میں سورة الانبیاء میں مل جاتی ہے کہ اگر اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور ہوتے محبود زمین و آسمان میں اللہ کی ذات کے سوا اور بھی اگر سچے محبود ہوتے کوئی تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے تو یہ سارے جو تم نے بنا کے رکھیں یہ تمہارا اپنا بنائیوہ کھیل ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِيفُونَ پس اللہ رب عظیم جو عرش عظیم کا جو رب ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان باتوں سے پاک ہے جو مشرق بیان کرتے ہیں تو تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسول نے اللہ کی ہستی اور ساری کائنات کے لیے اس کی ربوبیت کی خبر دی ہے وہی ان کا خالق ہے اور اسی کا ان میں تصرف ہے مزید ان انبیاء اور رسول نے اللہ تعالیٰ کی اسماع اور صفات کی بھی ہمیں خبر دی ہے اللہ جلالہ نے ہر نبی اور رسول کے پاس اپنا قاسد بھیجا یا اس سے ہم کلام ہوا یا اس کے دل میں القا کیا جس سے انہیں اللہ تعالیٰ کے کلام اور وحی کا یقین ہوا اب سیرت النبوی کے دروس میں میں آپ کے ساتھ وحی کی اقسام بیان کر چکا ہوں اگر آپ چاہیں تو سیرت النبوی کے دروس میں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اول میرے خیال سے دیس چوبیس پچیس میں سے کوئی ایک درس تھا جو میں نے اس زمن میں ریکارڈ کیا تھا سیرت النبوی میں جس میں وحی کی اقسام بیان کی تھی بہرحال مخلوقات میں سے برگزیدہ انسانوں کی بہت بڑی تعداد اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی جو اللہ تعالیٰ کو اس طرح عبادت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے انسانی ایک مزاج ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دین کو بنایا ہے اور انسان جب نفس کی اتباع میں لگ جاتا ہے تو اس میار سے اپنے آپ کو خود ہٹاتا ہے اور اسی ہٹانے کو ظلم کہتے ہیں اور اسی ہٹانے کو ظلم کہتے ہیں لاکھوں علماء نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات و اسماء اور ہر چیز کے لیے اس کی ربوبیت و قدرت کاملہ کا اعتراف کیا ہے اور اسی بنیاد پر اس کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں اور محبت اور بغض کا میار بھی اسی کو گردانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بغض رکھا جاتا ہے ساری چیزوں کا مدار ذات خدا بنتی ہے اچھا اسی طرح اگر آپ عقید العیل کی بات کرتے ہیں تو کائنات میں مختلف جہانوں کا وجود ہے قرآن نے یہ فلسفہ ہمیں بتایا کہ رب العالمین کی سمن میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے یا اس کو آپ سورہ فاتحہ میں رب العالمین ایدر وے وہ جو تمام جہانوں کا رب یہ جو تمام جہانوں کا کونسپٹ آیا ہے اسے قرآن نے ہمیں بتایا ہے اچھا ان میں مختلف انواع و اقسام کی مخلوقات ہیں بہت تعداد میں مخلوقات ہیں سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ تعالیٰ کی فوج کا اس کی مخلوقات کا صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کتنی مخلوقات ہیں ان کی کیا تعداد ہے اس کے سوا کسی کے علم میں یہ بات نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العزت ہے وہی تو رب ہیں انہی ہی کی عبادت کی جانی چاہیے انہی ہی کی عبادت کی جاتی ہے ہر مخلوق میں انسان اور جن صرف سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں ونہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ ہر شئے اللہ کی عبادت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ جتنی چیزوں کی یہ لوگوں نے من گھڑت چیزیں بنا رکھی ہیں کوئی چاند کی بیچے بھاگ رہا ہے کوئی سورج کی بیچے بھاگ رہا ہے کسی نے ہاتھ سے بدھ بنائے ہوئے ہیں کوئی جانوروں کی پرستش کر رہا ہے کوئی آگ کو مانتا ہے یہ سب بنائے ہوئے ہیں یہ لوگوں کی اپنے تخلیق کیے ہوئے ہیں اب خود سوچے کہ ایک مٹی سے بنائے ہوئی چیز اس کو جو چاہے نقصان پہنچا دے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتی کسی اور کی حفاظت کیا کرے آگ جس کو پانی بجھا دے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے ستارے سیارے جو خود ایک زندگی رکھتے ہیں سائنس کہتی ہے کہ سورج اپنی زندگی کے آدھے مدار پر بہنچ چکا ہے یعنی پھر جب یہ ختم ہو جائے گا تو اچھا خدا ہے کہ ختم ہو گیا یہ کیسا خدا ہے ابراہیب علیہ السلام نے قوم سے یہی سوال اٹھایا تھا کہ یہ کیسا خدا ہے کہ اب چھپ گئے اب مجھے خدا چاہیے تو اب میں کیا صبح رات کا انتظار کروں کہ یہ رات آئے گی تو خدا نکلے گا یا دن آئے گا تو خدا نکلے گا تو تم کیسے ان لوگوں کی پرستش کرتے ہو خدا تو وہ ہے جو ہر وقت انسان کے لیے موجود ہو اور انسان اس سے جب چاہے عبادت کر سکے اس کی جب چاہے اس سے مانگ سکے وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے بندوں کی بات سنتا ہے ان کی دعاوں کو قبول کرتا ہے کوئی وقت متعینہ پر آتا جاتا تھوڑی ہے یہ کیسا خدا بنا رکھا ہے تم نے اور اگر تم نے یہ کہتے ہو کہ یہ ان اچھے لوگوں کی تمثیلات ہیں تو اچھے لوگ تو چلے گئے اب جو چلا گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے وہ تو چلا گیا وہ تو اگزسٹ بھی نہیں کرتا تمہاری سنتا کیسے ہے تو کسی طریقے سے عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک خدا وحدہ لا شریک کے اضعابہ کیسے کوئی معبود ہو سکتا ہے جس کی عبادت کی جائے اس کائنات میں اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑے واضح طور پر قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ حق والے ہوتے تو وہ تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں ایک کہتا ہے ابھی رات کرنی ایک کہتا ہے نہیں ابھی رات نہیں کرنی اور اگر یہ جس طرح کہ گریک میتھولوجی میں آتا تھا کہ بھئی ایک اس کا خدا ہے ایک اس کا خدا ہے تو یہ خداوں کی پھر وہ آپس میں لڑائیاں کراتے رہتے تھے یہ تو پورا نظام کائنات درہم درہم ہو جائے ایک کو خوش کرو تو دوسرا ناراض ہو جائے اس کو خوش کرو تو پہلا ناراض ہو جائے جتنا اس کو دیا اتنا اس کو بھی دو یہ عجیب دنیا میں انسان نے خود بنایا ہے اس کا کوئی ٹھو ثبوت نہ عقل سے ملتا ہے نہ کسی اور طریقے سے کہ ساتھ ہو نہیں سکتا اور اسی کی وجہ یہ نکلتی تھی کہ پھر انسان گمراہیوں میں پڑے رہتے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت جو آئی ہے وہ انہوں نے نہیں لی اور جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات بہت واضح طور پر سورہ بقرہ میں فروائی کہ بھئی دیکھو اب آپ آدم علیہ السلام آپ اور آپ کے اولاد اب دنیا میں رہنا ایک وقت معین تک فَإِمَّا يَأْتِيَن اور جب تمہارے پاس آئے مِنِّ حُدَا میرے پاس سے ہدایت ہدایت کا ممبا میرے پاس سے آئے گا اور پھر فَمَنِتْ تَبْعَ حُدَایا پھر وہ جو اس ہدایت کو لے گا فَمَنِتْ تَبْعَ حُدَایا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونْ تو وہی وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا تو ہدایت آئے گی اللہ کی طرف سے اور وہ ہدایت آئے گی اس کی انبیاء پر اس کی رسولوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء اور خاتم الرسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت پر دروازہ یہ بند ہو گیا ہے نہ کوئی اب مہدین نبی ہے نہ کوئی اور قسم کا نبی ہے تو یہ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دین کو مکمل کر کے بیان کر دیا کہ اليوم اکملت لکم دینکم قرآن کی آیت ہے اب دین تکمیل کو پہنچ گیا ہے انسانیت کی نشو نماء کے لیے اب یہ دین اپنے تکمیل اپنے کمال پر پہنچ گیا ہے اب تم نے عمل کر کے آگے بڑھنا ہے تو بہرحال اس میں رد قادیانیت بھی ہے اور رد جھوٹے قذاب نبیوں کا بھی رد ہے جو مختلف زمانوں میں اٹھتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ خاتم الانبیاء سے بند کر دیا ہے تو بہرحال بہت ساری اقلی دلائل ہیں کہ بھئی کائنات کی تخلیق و تقوین ہے اور نشو نماء میں اس لطیف اور اس اس complicated at the same time delicacy کے ساتھ چیزیں بنائی گئی ہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے جس نے اس کو اتنے خوبصورتی سے بنایا ہے اتنی لطافت سے بنایا ہے کہ نظام ہے کہ سسٹم ہے اور کسی hap hazard process کے ثروع کبھی سسٹمز نہیں بنا کرتے اسی طرح آپ انسان کو دیکھ لیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچہ بڑا پیدا ہوا پھر جوان ہوا پھر بچہ ہوا ایسا نہیں ہوتا ایک process ہے اور یہ process ہر بینگ میں ہے چاہے وہ جانور ہوں چاہے انسان ہوں چاہے حشرات الارض ہوں کہ وہ انسیکٹ جن کو آپ کہتے ہیں کیڑے مکوڑے ہوں چاہے وہ ساپ بچوں ہوں چاہے وہ جنات ہوں ان سب میں ایک process اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں میں برٹنگ process ہے ان میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ایک aging process ہے درختوں میں بھی یہی حال ہے انسانوں میں بھی یہی حال ہے جنات جانوروں ہر ایک میں یہی process اللہ تعالیٰ نے بنا تو ایک چیز جو خود با خود مورد وجود میں آگئی ہو اور اگدم خود create ہوگئی ہو اس کا کوئی بنانے والا نہ ہو وہ ایک process سے نہیں چل سکتی تو یہ process ہی خود ہمیں بتاتا ہے کہ اس process کا ایک بنانے والا ہے اور اسی طرح چیزیں جو ہے وہ systematically آگے چلتی ہیں کہ جب ان کا کوئی بنانے والا ہو تو ایک مسلمان اسی طرح کے منطقی عقلی اور نقلی دلائل کی بنیاد پر ایمان لاتا ہے اس کی ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے اور اسے سب لوگوں کا حقیقی معبود مانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو اور ایک مسلمان کی زندگی تمام معاملات میں اسی ایمان اور یقین کی بنیاد پر استوار ہوتی اور ڈھلتی ہے میرا رب اللہ ہے میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور وہی عبادت کے لائق ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جب انسان اپنی زندگی میں اس چیز کو لے کر آتا ہے تو پھر اس کو ایک ایسا کانفیڈنس ملتا ہے ایسا کانفیڈنس ملتا ہے جو اور کسی کے پاس نہیں ہوتا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے جسے آپ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے ہزبی اللہ میرے لیے میرا رب کافی ہے جب کہہ دیا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے اور تمام ٹرست اپنے رب میں رکھ دیا تو پھر انسان دوسری چیزوں سے بے خوف ہو جاتا ہے اسے پھر کسی کی حاجت نہیں رہتی وہ اپنی ساری حاجتیں اپنے رب کے پاس لے کے جاتا ہے اسے پتا ہے کہ میرا رب سنتا ہے اور میرا رب جو ہے وہ بہتر میرے لیے فیصلے فرماتا ہے بعض چیزیں میں چاہتا ہوں مجھے مل جائیں لیکن وہ جانتا ہے ابھی دینا ٹھیک نہیں ہے بعد میں دینا چاہیے یا وہ جانتا ہے اس کو دینی نہیں چاہیے یہ بگڑ جائے گا اس کو اس کے بدلے آخرت میں ثواب دے دوں گا تو میرا رب جانتا ہے مجھے کیا کب کتنا دینا ہے تو اللہ تعالی جو ہیں وہ ہمارے رب ہیں پالنہار ہیں الہ ہیں ہم ایمان لاتے ہیں تمام صفات پر جو اللہ تعالی کی بیان ہوئی ہیں تو بہرحال اس پر بھی ایک دفعہ بات ہوگی کہ اللہ تعالی کی ربوبیت پر ایمان پر بات ہوگی پھر اس کے بعد جو ہے اسما اور صفات کے ایمان پر بات ہوگی پھر انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کو ایک ایک درس میں پھر دیکھیں گے آہستہ آہستہ کرتے ہوئے آج کے درس کا مقصد صرف اتنا تھا یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے چند پیش کی ہیں کہ اللہ تعالی پر ایمان کس طرح لائے جائے تو اس کے اندر اللہ کی ربوبیت پر بھی ایمان ہے اللہ کی علوہیت پر بھی ایمان ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے یہ ربوبیت پر ایمان ہے اللہ ہمارا الہ ہے یہ علوہیت پر ایمان ہے اور پھر اللہ تعالی پر ایمان تکمیل کو پہنچتا ہے اس لیے جو آیتیں میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی اس میں آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے اِنَّ رَبَّكُمْ تمہارا رب اسی طرح اَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ مَنْ رَبْ ہُمْ اسی طرح آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو اور میں ہی تمہارا الہ بھی ہوں اور اسی طرح آپ نے یہ آیتیں بھی سنی کہ ہُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ یہ اللہ کے صفات ہیں اور ہُوَ اللَّهِ یہ اللہ کا نام ہے اسی طرح آپ نے الملک القدوس السلام المؤمن المہمن یہ ساری اللہ کی صفات ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان اللہ تعالی پر ایمان لانا ہے پھر انشاءاللہ تعالی پھر ایمان ربوبیت ایمان علوہیت اور ایمان بالاسماء والصفات دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّهِ بَلَا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن افڈیٹس مل سکیں